اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور چینل کیا پکا ہے کیا پکا ہے میں جو آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بہت مزے کے میٹ پال جنہیں آپ ایزا سنیک شام کی چائے کے ساتھ یا بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ایک پاک جتنا کیمہ ایک پیالی مٹھر اور ایک کلو آلو ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھا سا وائل کر لینا ہے ایک ساتھ ہم انہیں پیال میں ڈالیں گے یہ پیال میں سب سے پہل میں ڈالوں گی کیمہ اس کے ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کر دوں گی مٹر اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی آلو آلووں کو میں نے اچھا سا دھوکے ساپ کر لیا ہے مٹی دار لیا ہے اور ان کو میں نے چھلکا الگ نہیں کیا ان کے ساتھی میں اسے اس میں ڈالوں گی تقریباً تین گلاس کی جتنا پانی اور اسے آدھا گھنٹہ میں میڈیوم فلیم پر پکاؤں گی کہ اچھا سا یہ پانی اس میں بلکل خشک ہو جائے سپائسز میں صرف میں اس وقت اس میں ڈالوں گی ایک تی سپون کی جتنا نمک اور باقی سپائسز جو ہیں ہم اس کے بعد میں اس میں ایٹ کریں گے ہم نے اسے اتنا کوک کرنا کہ پانی بلکل ڈائے ہو جائے ہم نے پانی اس کا علاق نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز ہمارے آلو اور کیمہ اچھا سا کر گیا اور بہت تھوڑا سا پانی رہ گیا ہم نے اسے بھی اچھا سا ڈائے کر لینا اور اس کے بعد آلووں کی چھلکیاں مطاہر کے ان کو اچھا سا میش کر لیں گے یہاں پہ میں نے آلو اچھا سا میش کر لیا اب میں اس میں کیمہ اور مٹے ڈال کے بھی اسے اچھا سا میش کر رہی ہوں تاکہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بلکل یکچہ ہو جائیں بہت لائٹس بہت لائٹسے سپائسز کے ساتھ یہ بہت اچھے سے ہمارے میٹ بول تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا میٹیریل جو ہے وہ بلکل ایسے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے سپائسز مون ٹی سپون کی جتنی میں نے یہاں مون ٹی سپون کی جتنا نمک نمک ہم پہلے بھی آئٹ کر چکے تھے ٹو ٹی بل سپون چاپ ہرہ دھنیا اور ایک ہری میٹ بیباری چاپ پکے میں نے اس پہ ڈال دیا ہے اور اب ہم سب چیزوں کا اچھا سا میکس کریں گے یہ دیکھیں بھی بیویز ہمارا میٹیریل جو بلکل تیار ہے میں ہاتھوں کا ہلکا سا گریس کر کے اور ان کی بال شیپس بنا لوں گی یہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت لائٹ سے ہوتے ہیں اور بچوں کے لنچ میں بہت اچھے لگتے ہیں اور بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو آپ انہیں مسٹ پرائی کیجئے آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے دیکھیں سارے میٹیل کے ہم اس طرح میڈیم سائز میں بالز بنا لیں گے آپ انہیں فریزر میں بھی تین ویک کے لیے تقریباً سیف کر سکتے ہیں یہ ہماری بالز ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئیں ہم ان کی فرائنگ سٹارٹ کریں گے فرائنگ کے لیے میں نے لیا یہاں پہ ایک انڈا جس میں میں نے ڈالایا توڑا سا نمک اور کالی مچے ڈال کے ساتھ سا بیٹ کر لیا ہے آئل میں نے گرم ہونے رکھایا آئل کو ہم زیادہ تیز گرم نہیں کریں گے انہیں بلکل کے لائٹ سے آئل میں لائٹ سی فلیم پہ لکی سی ہم انہیں اچھا سا فرائی کریں گے انہیں اچھا سا گولڈن کے لائے جائے اسے ہمیں سارے والزوں ہیں جو میں نے فرائی کرنے ہیں وہ میں اس میں آئل میں ڈال دوں گی اس پر ہم نے کوئی کوٹنگ ہو رہا کوئی چیز نہیں کرنی جس سیمپل ہم اسے انڈے میں ڈپ کر کے اور فرائی کریں گے دیکھیں گے ہمارے چھو میٹ پالز ہیں وہ اس طرح فرائی ہو گئے ایک سارے سے کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے ان کا گولڈن اسی طرح ہم دوسری سارے سے بھی انہیں اچھا سا کک کر لیں گے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اور پھر ہم انہیں ڈش آؤٹ کریں گے بہت پیاری چیز کی سمیل ہے اور بہت سارٹ چاہیے ہماری بالز تیار ہوئی ہیں انہیں کیچپ کے ساتھ سب کیا آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کی فیملی کو اور بچوں کو سپیشلی یہ بہت پسند آئیں گے لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتائیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں باٹنے کی توفیق اطابق